ویلیم ڈیل امپائل کی یہ کتاب دین ایر کی بہت ہی اندہ لکھا ہے جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کتاب بڑیاں ہارڈ کور میں اور ایک کلیکشن کے لیے اگر آپ چاہتے ہیں اپنے گھر میں کوئی اتھیاز کی بڑیاں کتاب ہو جس میں آپ جان سکے ہیں کہ بریٹش ایمپائر نے کس طرح سے پورے بھارت پر قبجہ کیا کیسے ایک کمپنی پورے بھارت پر حاوی ہو گئی اس نے کیا کیا تکڑم بڑھائے اس نے کیا کیا جنڈھائے اس کی سپاہی کیسے تھے اس کی جو افسران تھے وہ کتنے شاتر تھے اور کتنے بہادر بھی تھے کیونکہ پورے دیش کو قبجہ کرنا کوئی آسان کام نہیں تھا لیکن اسی طرح سے آپ یہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے ہاں کے جو بادشاہ اور راجہ تھے وہ بھی بہادر تھے وہ بھی ان بیدیشیوں سے اچھے سے لڑے اور کئی جگہ ان کے سامنے مات بھی کھا گئے تو اتحاس آپ کی چاہت سے نہیں ہوتا ہے کہ کون جیتے گا یا کون ہارے گا اس کتاب میں جیسا کہ آپ دے سکتے ہیں بہت سارے اس طرح کے چتر ہیں illustration ہے جو کہ کافی بڑھیاں طریقے سے سنگرہیت کیے گئے ہیں اور جو کتاب ہے اس کی بھاہشہ کے سائلی اتنی بڑھیاں ہیں کہ آپ پڑھتے ہی چلے جائیں گے آپ کو لگے گا ہی نہیں کہ آپ اتحاس پڑھ رہے ہیں لگے گا کہ کوئی بہت بڑھیاں کہانی پڑھ رہے ہیں لیکن یہ سب حقیقت میں ہوا ہے اور دستاویزوں اور بڑھیاں ریسرچ کے بعد آپ کے سامنے یہ ہے اور یہ دیکھیں یہ ٹپو سلدان کا پھوٹ ہے اور یہ اسٹ انڈیا ڈاک ہے اور یہ گورنر لوگنانا فت نویز اور بھی بتانی کون کون اور اس میں بہت سارا ریفرنس بھی آخری میں دیا جیسے آپ پتہ لگا سکتے ہیں یا دیکھ سکتے ہیں کہ کتنی محنت کی گئی پھر اس کتاب کو بنانے میں تو بہت سارے چیزیں ہیں اس کتاب میں جاننے کے لیے جیسے آپ کو ماراتھاؤں کے بارے میں جان کے بہت حیرانی ہوگی کہ انہوں نے کیا 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 تھا اور انگریجو کی کمپنی میں کس طرح کے لوگ تھے اور کتنا مشکل تھا اتنے دور سے آ کے بھارت پر قبضہ کرنا میں اس ویڈیو کو بنا کے کسی کی تاریف یا برائی نہیں کر رہا ہوں میں بس اتحاس کو اسی اسی کے پرسپیکٹو میں یا پرپیقش میں دکھا رہا ہوں کسی اسے دیکھا جانا چاہیے یعنی یہ سب بیٹ چکا ہے اب ہمارا اس پر کوئی بس نہیں لیکن آپ کو اگر جانکاری لینے ہیں جاننا ہے کہ کیسے کیا کیا ہوا تھا تو یہ کتاب بہت بڑھیا ہے تو سب ہی پکچوں کو اس میں رکھنے کا کوشش کی گئی اور اب اس کی بائنڈنگ اور یہ سب بہت بڑھیا ہیں تو آپ اس کتاب کو جرور پڑھ سکتے ہیں آپ کو اچھا لگے گا